بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بنہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید قرآن کریم کی ایک صورت سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کئی واقعات جمع ہے جس میں سے ایک واقعہ فرعونیوں کو پانچ ترہاں ترہاں کے عذابات دینے کا بھی ہے وہ پانچ عذاب کیا تھے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اجدہہ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے مگر فرعون اور اس کی اتباہ کرنے والوں نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا اور ان کا کفر اور سرکشی اور بھی بڑھ گئی تھی یہ الگ الگ طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو عیزہ دیتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی باہرگاہ میں اس طرح دعا مانگی اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے اہد شکنی کی ہے لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرمالے جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا فرماتے ہی اللہ تعالی نے فیرونیو پر پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا پہلا عذاب ان پر بارش اور طوفان کی صورت میں آیا کہ اچانک ایک بادل نمودار ہوا جس نے ہر طرف اندھیرہ کر دیا اور زوردار بارش ہوئی اتنی ہوئی کہ طوفان آ گیا فیرونیو کی بستیوں اور گھروں میں پانی بھر گیا جو جہاں کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا اور جو بیٹھا تھا وہ ڈوب کر مر گیا بنی اسرائیل کے مومنین کے گھر ان منکرین کے گھر سے ملے ہوئے تھے مگر مومنین کے گھروں میں پانی داخل نہیں ہوا اور وہ بہت امن و چین سے رہ رہے تھے جب فیرونیو کی عذاب سہنے کی برداشت ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب ٹلنے کی دعا فرمائی اور سات دنوں میں عذاب ٹل گیا جس کے بعد زمین میں ایسا سبزہ ہوگا کہ پہلے کبھی نہیں ہوگا تھا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بارش تو ہمارے لئے رحمت تھی اور پھر سے اہد یعنی وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مہینے تک تو یہ فیرونی نہایت آفیت سے رہے لیکن جب ان کا ظلم و ستم اور کفر بڑھنے لگا تو اللہ نے ان پر ایک اور عذاب نازل فرمایا ٹڈڈیوں کا عذاب دوستو اچانک چاروں جانب سے ٹڈڈیوں کے جھنٹ کے جھنٹ آئے اور ان کے کھیتوں باغوں یہاں تک کہ ان کے گھروں میں لکڑیاں تک کو کھا گئے یہ ٹڈڈیاں فیرونیوں کے گھر میں گھز گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا مگر خدا کی شان دیکھیں کہ ان ٹڈڈیوں سے مومنین بھی محفوظ تھے اور ان کے گھر اور ان کی کھیتی بھی محفوظ تھی اور یہ آفیت کے ساتھ رہ رہے تھے آخر اس عذاب سے بھی تنگ آ کر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پھر سے اہد کیا کہ آپ دعا کریں تو ہم واقعی ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی سات دنوں میں ان پر سے ٹل گیا عذاب ٹلنے کے بعد اس قوم نے پھر سے اہد شکنی کی اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں باقی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے غرض ایک ماہ کے بعد ان پر گھن کا عذاب مسلط کر دیا گیا مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گھن تھا جو ان کی کھیتیوں میں گھس کر انہیں چٹ کر گیا ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی چمڑیوں کو کاٹ کاٹ کر مرغ بسمل کی طرح انہیں تڑپانے لگا اور تو اور یہ گھن ان کے کھانوں پانیوں اور برطنوں میں بھی گھس جاتا جس کی وجہ سے یہ نہ کچھ کھا پاتے اور نہ کچھ پی پاتے آخر کار سات دن کے بعد جب یہ اس سے بھی تنگ آ گئے تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دوبارہ وہی وعدہ کیا حضرت موسیٰ نے دعا کی عذاب پھر اٹھا لیا گیا مگر ان لوگوں نے دوبارہ سے وعدے کی خلاف فرضی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دیئے پھر ایک مہینے کے بعد ان پر ایک اور عذاب مسلط کیا گیا مینڈک کا عذاب ان فیرونیوں کی بستیوں اور گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہوا کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا وہیں اس کی مجلس میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک بھر جاتے کچھ کھانے پینے کے لیے جب موں کھولتے تو مینڈک کود کر اس کے موں میں گھس جاتا ان کے جسم پر ہر وقت ہزاروں مینڈک چمٹے رہتے جس کی وجہ سے یہ نہ تو سو پاتے اور نہ کوئی اور کام کر پاتے پھر یہ روتے دھوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور خوب اہد و پیما کرنے لگے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا فرما دی اور عذاب دوبارہ اٹھا لیا گیا یہ قوم آفیت ملتے ہی دوبارہ اہد توڑ کر اپنی پرانی حرکتوں پر اتر آئی اور مومنین پر پھر ظلم و ستم کرنے لگی اب کی بار اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا گیا دوستو یہ خون بلکل اچانک ان کی تمام نہروں اور کوئوں میں بھر گیا یعنی فرانیوں کے لیے ہر قسم کا پانی اور مشروب خون میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ جب ایک برطن میں مومن پانی بھرتا تو وہ صاف شفاف پانی ہی ہوتا تھا اور جب فرانی پانی بھرتا تو وہ خون بن جاتا فرانیوں نے اب کی بار فران سے فریاد کی تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے یہ سن کر فرانیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارے برطن خون سے بھرے ہوئے ہیں اور مومنین کے اوپر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تو فران نے انہیں حکم دیا کہ مومنین کے ساتھ ایک ہی برطن میں پانی نکالو مگر خدا کی شان دیکھیں کہ جب مومن اپنے برطن میں پانی بھرتے تو وہ شفاف پانی ہوتا اور وہی پانی فرانی بھرتے تو خون ہوتا جب یہ پیاس سے بے قرار ہو گئے تو مومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک ہی برطن میں ایک ساتھ مو لگا کر پانی پیئیں گے مگر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب مومن کے مو میں پانی جاتا تو وہ تازہ پانی ہوتا اور جب وہ فرانیوں کے مو میں جاتا تو وہ خون بن جاتا یہاں تک کہ جب یہ گھانس وغیرہ کو چوستے تو اس کی رتوبت بھی خون بن جاتی لہٰذا یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور پھر وہی وعدہ کیا اور قسمیں کھائیں لہٰذا یہ عذاب بھی ان کے اوپر سے اٹھا لیا گیا مگر یہ ایمان پھر بھی نہ لائے اور بار بار وعدہ توڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان پر آخری عذاب نازل کیا اور دریائے نیل میں فرعون سمیت غرق کر دیا اور یہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے دنیا ان اہد شکنوں سے پاک ہو گئی اور زمین پر ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہ رہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں 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 موسیقی